اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں جی تو آج تیسرا روزہ ہے اور تو میں مشروفیت کچھ تھی اتنے دنوں سے تو میں رمضان کی تیاری نہیں کر سکی تو آج میں پروپر کرنے لگی ہوں تیاری لیکن پروپر بھی کیا کروں گیس کا اتنا ایشو بنا ہوا ہے پہلے دو روزوں میں تو گیس کا اتنا ایشو یعنی کہ ٹھیک وقت پہ آ جاتی تھی لیکن آج بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے میں بنائی نہیں سکتی تو میرا ارادہ تھا کہ میں رول سموسیاں بنا ہوں تو یہ جو کیمہ دیکھنے چکن کا یہ میں نے سموسیوں کے لیے مگایا اور یہاں پہ میں چکن اور چھنے کی دال بنا رہی ہوں اور سٹارٹ میں آپ نے دیکھا تھا آلو اور چکن دیشکی میں رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے رول کے لیے بنانا تھا مسالہ اس کا اور ساتھ ہی آج میرا ارادہ تھا کہ بچے جو ہے کھانا وغیرہ یعنی کہ افتاری کے بعد کھانا وغیرہ بھی تو کھانا ہوتا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں کھاتے دال وغیرہ نہیں کھاتے تو اس وجہ سے میرا ارادہ تھا کہ ان کے لیے چکن چاومن بناوں گی تو دال یہاں پہ میں نے ہر چیز ڈال دی تھی کیونکہ گیس کبھی آ رہی تھی اور کبھی جا رہی تھی اور یہاں میں نیچے اپنے نیبرز جو نیچے فلیٹ میں رہتے ہیں ان کے پورشن میں گئی تھی وہاں تھوڑی بہت آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے پھر وہاں پہ دال بنا لی تھی یعنی کہ ہر چیز پریشر میں ڈال دیا تھا اور کیسل جو ہے نا وہ وہاں پہ لے گیا تھا پریشر کو کرتا کہ دال بانجے کچھ ایک چیز تو فوراں ریڈی ہو جائے کیونکہ گیس کا پتہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کچھ لو افتاری کی ٹائم پہ کچھ تو ریڈی ہو یہاں پہ آلو جو بوائل کر لی اس کو میچی طرح سے میچ کر رہی تھی اور یہاں پہ چکن کے میں نے ریش وغیرہ کر لیا وہ اس میں مکس کر کے نمک اور کالی میچ اور سرخ میچ پاورڈر ڈال کے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈر ڈال ہے اور دیکھ رہی تھی دال ہماری ڈان ہوگی تھی بلکل اور اس کو اوپر سے میں نے یہ کا تڑکہ لگا دیا تھا اور چکن چاومن کے لیے میں نے چکن فرائی کیا اور باقی ویڈیو میں پروپر نہیں بنا سکی کیونکہ میری ویڈیو پہلے بھی چاومن کی ہے اس لیے میں نے نہیں بنائی اور ٹائم بھی وہ شورٹ تھا یہاں پہ گیس افتاری کے بعد آئی ہے اور افتاری سے پہلے میں نہیں بنا سکی تو میں نے سوچا کہ چلو گیس تو آ ہی گئی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کیونکہ ہر چیز کا مسالہ وغیرہ میں تیار کر دیتی ہوں اور فیلنگ وغیرہ انشاءاللہ صبح کر دیں گے کیونکہ میں صبح سے اتنے کام میں لگی ہوئی تھی تھاگ گئی تھی بار بار تو میری کمر میں بھی دارد ہو رہا تھا صبح سے کھڑی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے سچا کہ چلو ان کا مکسٹر وغیرہ تو تیار ہو پھر مجھے اگر صبح بھی گیس کا کوئی مسئلہ ہو مجھے دوبارہ یہ نہ بنانا پڑے ریفریج میں رکھ دوں گی جب تھنڈا ہو جائے گا تب اس کی فیلنگ وغیرہ کر لوں گی اور جی سموسہ پٹی اور رول پٹی جو ہے وہ میں نے ریڈی میٹ بزار سے ملنائی مگوائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہی ہو جائے گی کیونکہ جب بزار سے ایک چیز مل سکتی ہے تو بندہ گھاد میں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہاں یہ ہے کہ جو ہے نا اس کا مکسٹر وغیرہ جو بزار سے بنی بنائے رول سموسیاں ملتی ہیں وہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور یہ اپنی پسند کی ہم بنا لیتے ہیں اور یہ ہے چکن کی ہے چکن کیمہ میں نے ڈالا اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے لیسن سابٹ ڈالا تھا اور ٹوماٹر ایک ادر ڈالا تھا اور شملہ مرچ میں نے دو ادر باری کاٹ کے ڈالی ہیں اور باقی نمک سرخ مرچ کٹی بھی اور کالی مرچ اور سرکہ ڈالا ہے اور چلی ساوس ساوس ڈالی ہے تو میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھتا ہوں گی اور انشاءاللہ صبح اس کی فیلنگ بغیرہ کروں گی اور فیلنگ کی میں علاق سے ویڈیو بناوں گی کیونکہ ایک تو میں بہت زیادہ تھاگ گئی ہوں اور تنگ آگئی ہوں کیونکہ گیس نے آج میں بہت زیادہ تنگ کیا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بلوگ میں آپ کو فیلنگ بغیرہ دکھا دوں گی اگلے ویڈیو بلوگ میں ملیں گے اللہ حافظ